ایک دن جبریل حضور دی بارگاہ چاہے تے وحیلہ کے آئے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَ مَقْدِيَا ادھا مانا اسی کہ قیامتنو ہر نیک تے ہر بدنو ہر گناہگار تے نیک بندنو پول سیرات گزرنا پاوے گا قیامتنے کہ والنا لبریک تے تلوارنا تیز پول دوزخ دے اوپر رکھا جاوے گا لوگ ہو دے تو گزرنگے تے دوزخ دے پیچھ ڈکتے ہونگے تے نیک آکھ چھپ کر دی دیر ایچہ گزر جا رکھے کملی بالنو جدو آئے تے مبارکہ نازل ہوئی تے ہننا دینے چین تے نہ رات انو چین میرے آکھا دینے بھی رونا تے رات بھی رونا یا اللہ گناہ دیا پڑنا اٹھا کے قیامتنو میرے غلام کی میں پھول پار کرنگے سرکار دو عالم نے آرام نہیں چین نہیں آرہا میرے آکھا ایک دن مدینے چوبار نکلے جنگل جنگل جو پہاڑ تھے پہاڑ ایچھے ایک غار ایچھے چلے گئے اس غار دے ادھر میرے کریمہ علیہ السلام گوشہ نشین ہوکے تھے سجدے چسار رکھے ہزاروں کی تارہ رو رہے ادھر مدینے ایک دن گزریا دوسرا تیسرا دن گزر گیا صحابہ کے بار فرمادنے نبی کریم نظر ناریو صحابہ جنگلے دھر گھڑی حضور باجنی گزاری تیسرا دیارہ آگیا ہے کہا لیندہ والی تلالہ علیہ السلام دیا یادتا چسار آپ پہ رو دینے مزدے لپی دیندہ لوگ جمعے ہوگے کملی والے نظری نہیں آرہے ایک دوسرے لوں پجرے لیں کملی والا بیکھے آئی ادھر کملی والے دی بیتی زارہ بھی رو رہی آؤ آج تیسرا دیارہ آیا آؤ کملی والے کے دن نظری نہیں آرہے کوئی مزرے لپیدی دیوار نہ لکے رو رہاو کوئی ستون نہ لکے رو رہاو کوئی لپیدی ممبرول بے کے روندہ آئے آج کملی والے ندری نہیں آ رہے آر پہ کڑی برما دینے تو بیلی تے اس سب جگہ بیلی انبیلی بیلی سجنہ پا جے محمد بخشا اس سنجی پہی اے آبیلی میرے آقا جے زعبہ مزرے لپیدی اندر رو رہے حضرت ابو رہا فرما دینے ملو خیال آیا میں نبی کریم نے ڈھوڑی کیاو آئے پر مادن میں رو دیا رو دیا مزرے لپیدی نکلے آئے مدینے چوبار میں جنگل بچیا گیاو آبازہ مار دینے سونے دیا بات کدھ رونا آئے آئے حضرت ابو رہا نے بیکیا کہ آجڑی بکریاں پہ اچار دائے اسی آجڑی دے قریب آئے فرمایا آجڑی آئے کدھرے میرا نبی بیکھی آئی آجڑی کیا لگا مکی جانا تیرا نبی کونے فرمایا میرا یوں نبی ہے تیرا جگتہ بھی نبی ہے اور رب تہ بھی نبی ہے آب لے فرمایا آجڑی آئے کدھرے میرا ماہی بیکھی آئی آجڑی کہا لگا میں نہیں بیکھی آئی کہا لگا تیرا نبی کی میدائے فرمایا کی دساں او دے بھر کا کوئی ہوویتے تسائے میدائے او دے بھر کا یا اللہ نے دو جا بنایا ہی کوئی نہیں آجڑی کہا لگا میں تیرا نبی نہیں بیکھی آئی آب لے را فرما لگی آجڑی آئے او پڑھائی سونا ہے جے کدھرے ندری آئے او سامنے میرا شہر مدین آئی میں نو پیغام دے کے بھلا لگی ہدرہ دے بھلا لگا جنگل بل جا رہے آجڑی نبی آباد ماری کہنے لگا جانبالیا ذرا گل سنینا آج ترے دیا دے گزر گینے نیریاں پکریاں نا کچھ کھا دیاں نا کچھ پی دیاں او سامنے گار جو کسے دے رون دی آباد آن دی نیریاں پکریاں گار دے موہں کے موہں رکھ کے رون دیاں آجروں رون دیاں آباد یوں دی نیریاں پکریاں دے گمچ رون دیاں ہدرہ دے بھلا رہے نے فرمایا آجڑی آئے اس گار جو آباد کیاں دیاں آجڑی کہنے لگا آجروں یہ آباد یوں دیاں امتی 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 آپ نے رو کے پرمایا آیا جڑی آؤ او دے میرائی نبی یہ ہے جڑائی امتی غم جبیاں رون دائے دوڑ کیا پورا رہ گار دے اندر آئے دیکھیا کرلی والے سجدے چنوں رہے جنے لپی دیا تھوانال اس گار دے اندر چکڑے ہو گیا آئے آب پورا رہنے آکے جب ہمارے آئے عرض کی تی سونے آئے امتی مدینہ سن جائے ہو گیا آئی کملی والے آؤ آجو ترے گیارے گھدر گینے سونے آ مدینہ بالیاں زیارت نہیں کی تھی عرض کی تی سونے آؤ امتی مدینہ چلی آئے لیرے آکا رو دے جا رہے کملی والے نے سجدے چن سرنا یوں تھایا آب پورا رہ دوڑ دے مدینہ آئے کھرما دے لوگوں بڑھو کملی والے گارج پہ رو دے مینے لوگا دیا گار بھل دوڑا لگ گئی آؤ حضرت ابو پکر نے آکے جب ہمار لے آؤ عرض کی تی سونے آؤ امتی مدینہ سن جائے ہو گیا آئی چھاپ اکرامو چی خماری کے رو رہے کملی والے سجدے چن سرنا یوں تھے جا رہے کسے آکھیں آ جاؤ کوئیوں نو بلا کے لے آؤ جنوے کے نبی نو قرار آ جاندہ جاؤ کوئی نبی دی بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان فارسی دیاں دوڑا لگ گئی آؤ آکے سیدہ تا دروازہ کھڑ گیا عرض کی تی سیدہ سلمان نے آیا نبی کریم گارج پہ روندے ہیں فرما جنے کملی والے دی بیٹی پردہ کر کے باہر آئی مدینہ دیاں یا عورتہ تا جھرمتیں حضرت سلمان فرما جنے نیبے کے رو پہ آؤ نبی دی بیٹی فاطمہ نے جڑی چاتر لئی آئی اس چاتر نو بارا جگہ ٹھانکے لگے ہیں فرما جنے نبی دی بیٹی روندیاں گار دیاں در آئی آؤ بیٹی نے آکے بابل جب ہمارے آؤ عرد کر دیاں بابا اٹھو فاطمہ آئی آئی ہیں بیٹی دیا باہر سنی میرے آکا نے سجدو جن سرج گیا ہو اپنی بیٹی نو سینے نال لائیا ہو عرد کر دیاں بابا اجترہ دیاڑے گدرے جید کیوں نہیں کرائی میرے آکا نے سینے لاکے پرمایا بیٹی اللہ نے آیت نادل کی دیاں اللہ پرمایا وہ امینکم اللہ باری دوہا کان اللہ آؤ رب کا حتم مکھ دیاں اللہ نے برما قیامتن سارے ڈپول تو گزرنا پاوے گا میرے رونا کیا مدے دیاڑے گنا ما دیا پندہ چوکے میرے گونہ گا رکی میں گزرنے کے سیدائی اپنے بابا دیا سینے لگ گیا ہو عرد کر دیاں بابا رونا میرے رب نالیا پائی کال کر لینی سیدہ داران ابو بکر شدی کنوں پھرمایا ہو ابو بکر جی میرے بابا پڑا رونا ہے دسو قیامتن میرے بابا لکی کرو گے آپ نے برمایا سیدہ نیبادہ کرنا ہوا قیامتن جن چن نہیں جاوانگا ہو جدک نبی دی امت وڑے رے پل سی رات پار نہ کر جان مولا لی ولوے کے فرما لگی آلی دسو میرے بابا لکی کرو گے آپ نے برمایا فاطمہ نیبادہ کرنا ہوا قیامتن جن چن نہیں جاوانگا ہو جدک نبی دی امت نو جوان پل تو نہ گزر جان اپنے پترہ وال بے کے فرما لگی آلی بے حسن حسین پتروں دسو قیامتن نانے لکی کرو گے عدتہ دنی امی جان بادہ کرنے آلی قیامتن جن چن نہیں جاوانگا ہو جدک نانے دی امت بچے پل سی رات پار نہ کر جان سینے لکے کہا لوگیاں بابا آو قیامتن جن چن نہیں جاوانگا ہو جدک نانے دی امت 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 دا گھر جان مرے آکا بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہیاں صحابہ بھی رو رہے اجالک جبریل روندے آگے عرض کی تھی کم لیوالیا اللہ فرما دے اپنی بیٹی نو چپ کر آلو فاطمہ روندی نہیں رکھی جاندی اللہ فرما سونے آن بیٹی نو کہے چپ کر جاؤ قیامت نوچی میں فاطمہ یا کھے گی عزیوں میں سر لوان قیامت نوچی میں کم لیوالیا دی بیٹی فاطمہ کہنے گی اسی قیامت نوچی میں کر لما اونہ دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ساری رات عبادت بھی کر کے میرے تے تیرے بات رب نو منا رہی اپنے باب اللہ پیار اتنا چھے جدو بھی ویخ دی ہے میرا باب اللہ اندر رو رو کر دیا ربا میرے کو لابنا باب روندہ نہیں بیٹھے جاندہ میرے باب دی امت گناہ معاف فرما دی اپنی اعبادت پیش کر کر کے کہہ دیا ربا میری عبادت قبول ہے میرے باب دی امت گناہ معاف فرما دی لوگ جدو کا انہید مالی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریان تو پردہ فرما دی اسوئلے تے قیامت سوگرہ دا منظر مدینہ تے نبی کریم علیہ السلام تو سلام دے پہ چھوڑے دے اندر حضور دی اونٹ نہیں کس ہوا کن دن تک نبی دی قبرینور کل بیٹھے دی نہ کو جکھان دی تے نہ کو جپین دی تو حضور نظرین آئے انہیں مدینہ دے خوچ چھال مار کے جانو قربان کر دی سکاردہ گدہ یافور 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 یا جتے حضور سواری فرما دے انہیں تن دن تک مدینہ دی گلنے جب چھر دائے حضور نظرین آئے تو انہیں مدینہ دی دی بارا انہوں تکرہ مار بار کے جان قربان کر دی حضرت ابی لال حبشی رضی اللہ تعالی انہوں دے حال ہو گیا کہ مدینہ دی گلنے جب انہوں دے پہر دی تنکنکن کے بچے انہوں سینے لا کے تو فرما دے کدھرے میرا محبوب بیک ہے آجے بچے حضور دا نا سنکے رون دے نے حضرت ابی لال رو کے فرما دے جب انہوں حضور نظری یونتے منہوں بھی بکھا دے آجے منہوں کملی والے نا ملا دے آجے یہ جنورہ دا غلامہ دا اے حال حضور دی بیٹی لکھلی حال ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو پردہ فرما ہے مولا علی جو دو حضور نو دفن کر کے گھار آئے نا تو سیدہ فاتھیم قریب جا کے کہہ لگی ہے مولا علی تو ہڑا کی میں حوصلہ پہ میرے بابا نو دفن کرندا آپ نے حضور دے غام میں جو جڑا قصیدہ لکھا اس قصیدہ چرشاد سرما دیا نے لوگوں میں انہیں غم لگنے کہ اگر وہ غم دنوں لگتے وہ بھی رات تو بانے جاوے جنہیں بیرونہ تیرات بیرونہ حضور سیدہ فاتھیمہ حضور دے ویسات با چھے مہینے زندہ رہی ہیں یاد رکھئے کہ حضور دی بیٹی سیدہ فاتھیمہ تو زہرہ دنیا تو کوئی وڈیری ہو کے نہیں کہ یہاں این چپی پچی سازی جبانی چادر سیدہ فاتھیمہ دا وصال ہو جائے کہ آپ دے وصال پاک نہیں وجہ ہو اور کوئی نہیں ایک کوئی وجہ کہ حضور دا بیچھوڑا ہی برداشت نہیں ہو جائے تھی مہینے رون دیا رہیا نہ کسی کر دے چپ کی تاوے کھاتے نہ کسی آرام کر دا بکھاتے ایک دن مدینہ دیا اور تاکے کہا لگی یہ فاتھیمہ تو اتنا رونی گی کسی دن سادھے کلیجے پھٹ جان گیا اے زہرہ کری تھے آرام کریا کرو تو روکی ارشاد فرما دی آرام کتھو لکے امہ جنہ نویخ کے آرام عوضہ سے محبوب بھی ٹھوڑ گئے عارف کری رحمت اللہ اللہ فرما دینا کپڑا پھٹے تروپا لگے دل پھٹے کی فینہ سجنباز محمد بخشا کی مرنا کی جینا چھ مہینے زندہ رہی ہیں رمضان شریف دا مہینہ آیا تیسرہ رمضان شریف دا روزہ تے مولا علی فرما دینا مگھر آیا تے بیکھا چھ مہینے بعد سیدہ فاطمہ بیڑے دی ففائی کر رہی ہیں بچے انہوں غسل کرا کے روٹیاں آ پکا کے بچے انہوں کھلا رہی ہیں تے مولا علی بڑے خوش ہو کے فرما لگے فاطمہ جمعہ بڑا رازی ہیں شکر ہے تو ہاری طبیعت سامل گئے سیدہ کائنات نے مولا علی دا دامن پکڑے تو پچھلے کامری چلا گئی ہیں فرما لگی ہیں مولا علی درا پترانو نانے دے روزہ تے بھیجا جمعہ ضروری گلگ مولا علی پترانو فرما لگے پتر ہو جاؤ اپنی مالی نانے در روزہ تے دعا کر کے امام حسن حسین روندے بار نکلے تیچانک آپ دی طبیعت نساز ہوگی مولا علی دے گو دے جسیدہ پاک نے سر رکھ لیا روکے فرما لگی ہیں علی طبیعت سنبھل لیں گئی میں ٹھیک ہو گئی مولا علی فرما لگے میں خوش ہم پر سیدہ فاطمہ فرما لگی ہیں علی اج ادھی رات میری اکھ لگی تے میرے بابا میرے خواہ چل گئے میں نبی کریم علی سلام نے روکے فرما عرض کی بابا دیان نلی جتا نہیں کری آپ چھوڑ گئے تھے بابا میرے دن نہیں لگ دا رات بھی رون نہیں بابا یا میرے کول آجاؤ تو یا فاطمہ بھی کول لے جو ان کے آنے سجھ چہرے پہ آجاتی ہے وہ سمجھتے ہاں کہ بیمار کا حال اچھا سیدہ کہیں لگی میرے بابا نسکی لے نبی کریم نے پرما بیٹی فاطمہ جے دل تیرا نہیں لگ دا دل میرا بھی نہیں لگ دا فاطمہ میلی تیاری کر لائے نصار نبی لگ آیا آسی تیری روح تا استقبال کر نا آج جوڑ کے لگی آلی میں ٹھل چل لیا آج میری آخری رات مولا لی چی خمار کے روح پہ فاطمہ ہنج دیا گل نہ کر آج نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولے آؤ اپنے جاؤں دیا گل نہ کر عرض کر دیا آلی کی کر آؤ میرا باپل بغیر گزار رہی کوئی نہیں عرض کر دیا مولا علی میں ڈھل چل لیا میری آج وصی دان میرے بعد پوریا کر آج دلی وصی دب لائ آج عرض جوڑ کے گھن لگی آلی میں معافی دیا آج آلی تو آٹھے پچے آدھی مال جن کی کٹھی گزار آج علی میں لو جان دی باری معافی دے آج کدھے خدمت گتائی آئی ہو کدھے آواد مار ہو نا عبادت کر دیا سنی نا ہو مولا لی معافی کر آج کہ روکے کن لگی آلی اپنی بیوی شمع کے معافی نہ دے اپنے بچیاں دی ماں شمع کے معافی نہ آدھے لینو محمد بیٹی شمع کے معافی دے مولا لی روکے ہاتھ کھولے فرما یا فادی ماما بڑا روی جدو دوسری وصی ادھے لائی آؤ ارد کر دیا شیر خدا آؤ مینو کدھے کسے نہیں بیٹھے آؤ میرا جنازہ بی رات نو لے کے جا آؤ آج کوئی میرا جنازہ بی نہ آؤ بی دوسری وصی ادھے لائی آؤ ہاتھ جوڑ کے لگی علی میٹر چلی جنازہ ماما پچ پنچ چھڑ جاندی آنے اولادہ نکران چو بے کے رنگ آنے پتر دی بانا نا لگ کے رون دین میرے حسن رو نہ دے آج میرے حسین پیار کر آج میری زینب تے گل سون دخ آل رکھ آج مولا لی پر مان لگ دار آج تیری میری بھی آلا آج جدو چو تھی وصی ادھے لائی آج لوگو کلیج پھٹے جاند آئے عرد قدی آلی میں چلی آج جدو میں چلی جو آم انو بھول نہ آج اپنی فاطم آج رکھ آج نیری کبر دی آج جاند آج آج مولا لی فرمان لگ پھاتی مان میرے نبی دی بیٹی نیرے بیڑے دی رون کے میرے بچی آج نی آج جاند رم آج مولا لگ آج فرمان لگ پھاتی مان جاند باری پھن موی معفی دے دے تو نبی دی بیٹی مان فقی جی بند آج مراج کے خدمت نہیں کر سک آج فرمان معفی دے دے کمری والے نو جا کے میری انشک کہتا نا نبی کریم نو جا کے میرا سلام کہنا مولا لی بی رو رہ سیدہ بی رو رہ آج کہ دری مام حسن حسن رون دے آگے مولا لی سین لے پھر پتر رون دے کیوں مجھ کی تھی پا نان دے رو دے جار سا دو سن شکل نظر آیا کہ پتر جل دی جا جا کے مان مل لو مات چل جا تس پوچھے تش کون فرما اللہ نبی برہیم تے اسماعی لاؤ عزی سام رہ نبی تو آڈی ماں دی رو لین آیا تو ہاں پتر نے ماں دے قدم دے ہوت رکھے تو سیدہ دی رو پر وال کر گئی لہیم یاد پر ماں دے ماں بولے ماں دے کل اسے فریاد لے جان دے فرمو یاد والے رو رو کہ آپ پہ چھپ کر جان دے آخری بیلے بی سیدہ کائنات میں اے دعا کی تک رب جب میرے راتان دے جگرات تو عبادت قبول میرے سردے ساہی مولا علی تو میرے پتران دیا قربان یا قبول میں آخری بیلے بی سیدہ کائنات نے میری تک رب نم منا رہا